ایک بات مجھے بہت یاد آتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب ہم اصلی نوٹ دے کر دکان والے کو نقلی نوٹ ہریدہ کرتے تھے اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارہ بنی ہوتی ہے آگے آپ خود سمجھدار ہیں اور ہم مجھے اس بات پر اتی ہنسی آتی ہے کہ اصلی نوٹ دے کر ہم نقلی نوٹ ہریدہ دیتے تھے اور ہم نقلی نوٹ لے کر اتنے خوش ہوتے تھے تو آپ سمجھ آتی ہے کہ لائف کتنی چینج ہو جاتی ہے مجھے تو ابھی بھی ہنسی آتی ہے آپ نے بھی ضرور اپنے بچپن میں ایسا کیا ہوگا ہاں ہر جگہ ملتے ہیں یہ نوٹ دس دس کی ہوتے ہیں چھوڑے چھوڑے اور آئی تنک بیس سٹھ پیک ہی ملتے ہیں دس شب بیس نوٹس ہوتے ہیں اچھا یہ تو بتائیں کہ پیچھے کی ایف سی گزر گئی ہے مجھے نے اس روڑ پر کی ایف سی کا بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس سے آگے ایک جام پاتا ہے اور یہ مجھے کیوں یاد ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس روڑ سے آ رہی تھی تو ہمارا نہ پلان بنا کہ ہم کورڈنگ لیں گے تو ہم نے کورڈنگ لے لی لیکن ہم نے یہ پینے اس ٹرین تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ راستے میں پی لیں گے تو مجھے نہ ذرا سی پیاز لگ گئی تو میں نے سوچے تھوڑی سی بھی لیتی ہوں میں نے کورڈنگ جیسے ہی کھولی گلاس میں ڈالنے لگی تھی کہ وہ جام پا گیا کہ ایف سی کے پاس تھا جو وہ جام پایا تھا وہ ساری کورڈنگ جو میرے کپڑوں پر گئی گئی اور میں نے اس ٹائم شادی پر انہی کپڑوں میں جانا تھا تو مجھے اتنا آپ سوہ 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 کے میں بتانے سکتی بس آموزہ میں نے کیسے انڈر کیا ویڈیو غریبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا رونے والے علشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں ہوشیاں ہو وہ جام پیوں میں بھی مسکراتے ہیں سورو پر شفقت پھینڈنے والے ہاتھ جتنے کام ہوتے جائیں گے تو زنگی کی تلہیاں اور بڑھتے جائیں گے تو اس لئے اپنے بزرگوں کی قدر کیجئے اوکے جی اب نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے